اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ کوئی بندہ کسی کو چیز بیچتا ہے نا حدیث پاک میں اگر وہ تاجر ہے نا اور وہ جھوٹ بول کے بیچتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا چیز بک جائے گی ساتھ برکت بھی بک جائے گی برکت بھی گئی ہم کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں نہیں اچھی ہے اچھی ہے وہ خدا کے بندے جو بیچنے والا ہے وہ کبھی کہے گا میری یہ دکان کی چیز بری ہے تو جب نہیں کہنا تو پھر قسمیں کیوں اٹھاتے ہو آپ کہنا یہ ساری اچھی ہے ان میں سے جو لے لو چھوٹ کے بولتے ہو چھوٹ بولنے کی وجہ میرے دوستو غلط قسمیں اٹھا اٹھا کے دو خدائی کر کر کے پورا بازار بھرا ہوئے نمبر دو یہ جو آفس میں کوئی افر بن کے کام کرے نا اس لط پڑ جاتی ہے رشوت کے پیسے لینے کی رشوت لینے والا اور جان بوجھ کے دینے والا ایک ہے مجبوری میں وہ اور ہے جان بوجھ کے دینے والا یہ دونوں کہاں جائیں گے حضور علیہ السلام نے ان کا ٹھکانہ بتایا ہے تو پتہ نہیں کیا چیز ہے میرے ایک دوست ہے میرے کلاس میٹ بھی تھے وہ آج کل آفیس سے رہے ہیں ایک بہت بڑے محکمے میں اب میں محکمے کا نام بھی خاموش لو جاتا ہوں لوگ کہیں گے بھی ساڑھے محکمے دے گل کر دے وہاں ان کو اس کے بڑے آلہ افسر نے کہا بھے آپ یہاں ٹھہرو اور یہ 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 اس جگہ اس چوکی کی ہماری طے ہے اتنے پیسے فلاں کے گھر پہنچانے ہیں وہ ایک دن مجھے آگر بتانے لگے کہ حضرت میں نے رشوت لینے چھوڑ دی ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے مجھا کیا بنی کہتے ہیں جو رشوت کے پیسے لے کر میں جاتا تھا تو وہ رشوت کے پیسے مجھے کسی نہ کسی جگہ دینے پڑتے تھے یا بیوی بیمار ہو جاتی یا بچے بیمار ہو جاتے یا خود بیمار ہو جاتا کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے تھے گھر میں بے برکت ہی تھی ایک روپیہ نہیں ٹھہرتا تھا میں نے معافی مانگ کر توبہ کیا لیکن اب ملنے مشکل یہ آگئی ہے کہ میرے افسر مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو لا کر دے گا نہیں تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تیر سے حضرت دعا کریں میرے ساتھ اللہ کرم فرمائے میں نے اسے کہا اللہ کے لئے چھوڑا ہے تو اللہ تجھے نہیں چھوڑیں گے حدیث پاک میں ہے من کانا لِلہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے پہلے شرط ہے من کانا لِلہ تو اللہ کے لئے ہو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں کانا لہو لہو پھر اللہ تیرا ہوگا تو جو من کانا لِلہ ہو جائے نہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کانا لہو لہو نہ ہو تو بے فکر اس نے اللہ سے مانگا خدا کا کرنا اس کا افسر تبدیل ہو گیا اس سے کوئی ایسا کام ہو کہ اللہ افسر نے ماں سے اٹھا دیا آپ مجھے بتائیں وہ مجھے کہتے ہیں میں کتنی سکون کی زندگی آج کل گزارتا ہوں یہ فضول پیسے کی لچ پڑ جاتی ہے میرے ایک شاگردہ وہ ایک محکمے میں بھرتی ہوئے ایک دن اور مجھے اس کے بارے پتا چلا یہاں سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے میں ان کے گھر گیا جان بوچ کے گیا اسے سمجھانے کے لئے شاگردہ ملا انہیں چائے پتہ نہیں کیا کوئی دودھ شود تھا وہ بنوایا جب سامنے لگ کرنا میں نے کہا میں تو اسے سراب ملنے آئے ہوں چائے نہیں پیتا نہیں استاد جی آپ پی لیں میں نے کہا میں حرام پیسے کی نہیں پیتا اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں نہیں استاد جی میں حرام نہیں کماتا میں نے کہا اچھا ٹھیک ایسا ہے اپنے گھٹنے پر اور ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ اور کہہ میرے اللہ اگر میں مفتی عبدالواید قریشی کے سامنے جھوٹ بولوں تو اس ایک مہینے کے اندر میرا گھٹنہ بھی توڑ دے میری آنکھوں کو اندھا کر دے اس نے کہا دیا میں نے کہا اب کہو میں رشوت نہیں لیتا اب استاد جی تو اسی میرا نقصان کران ہے اب کو نا یعنی اس کو اپنی آنکھ اور گھٹنہ پیارا ہے رسول اللہ کو حکم کا کوئی مسئلہ نہیں ہم اس جگہ پہنچ گئے